موسیقی ویلکم بیک آپ کچھ بات کریں گے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی انفرمیشن ٹیکنالوجی پر بات کریں گے ای کامرس کے ڈیفرنٹ کامپننٹس کو آپ ڈسکس کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ نے رکھا جائے گا کہ پاکستان میں ای کامرس اس وقت کہاں پر جو ہے وہ ڈرائیف کر رہی ہے اور اس کو ڈرائیف کرنے کے لیے کون سے کامپننٹس ہیں جو کہ بہت ایسنشل ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بہت بہتر جانتے ہیں پاکستان کے ای کامرس کو اور ڈیفرنٹ آرگانیشن میں کام کر کے ایک بہتر ایکسپیرینس کے ساتھ جگہاں پر اپنی ساویسز دے رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مضامر غفور نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اسسسٹنٹ مینجر ہے ای کامرس آئی بیل آئیڈنٹیٹی کے اس کے ساتھ ساتھ ڈریکٹر ہے اسٹینڈنگ کامیٹی کے ایف پی سی سی آئی میں بھی نمائندگی کر رکھے ہیں مضامر اسلام علیکم کیسے ہیں؟ مضامر ای کامرس کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں حالی آپ نے دیکھا نمومبر میں کافی سیل ہوئی ہے ماشاءاللہ بالکل اسے ہم آغاز کرتے ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ جو ہے وہ کامرنٹ سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ای کامرس پاکستان ٹھیک ہے جب میں نمومبر سے ہی سٹارٹ کر ہوا جتنے بھی ای کامرس کے پلاتفرمز تھے سپیشلی مارکٹ پلیسز مارکٹ پلیسز یعنی وہ ای کامرس پلاتفرمز جہاں ڈیفرنٹ مختلف وینڈرز جو ہے اپنے پورڈکس انہوں نے لگائی ہوئی تھی فور سیل اس میں الیکٹرونک آئیٹمز بھی تھے فیشن بھی تھے تو اوورال جتنے بھی 3 years پاس 3 years کا ٹوینڈ تھا وہ اوورال ٹینڈ اس نمومبر بریک ہوئی اور مختلف وینڈرز جو بڑے ای کامرس پلیس تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی ای کامرس پلیس دونوں نے ایک امیزنگ سیل کی ہے اور اس سے ایک پرومیسنگ فیوچر ہمیں نظر آتے ایک ای کامرس پر تو اس پر ہر مہینے نہیں بلکہ ہر ویک ٹویک گروہ ہمیں شو ہو رہی ہے اور اسے اینکریزنگ کے لئے تک سب سے پہلے مجھے بتا دیں 3PL کیا ہے اس کے کامر میں کیا ہے اور پاکستان میں 3PL کیسارے کیا ہے اس کی اکیکتر دیفونیشن کیا ہے اور پاکستان میں وہ وہاں کام کرے ہیں 3PL is بسکلی 3rd party logistics جب آردر کسی بھی چیز کا کسی بھی ایکاورس پلیٹ فرم پر گرتا ہے تو یوزلی جو بھی e-commerce company ہوتی ہے وہ خود fulfillment نہیں کرتی وہ product لے لیتی اور جو پھر جو logistics company جو ہوتی جو بھی courier companies جن کے ساتھ ان کے alignment ہوئی ہوتی ہے وہ product کو deliver کرتے ہیں وہ پاکستان کی کس بھی شہر میں ہو تو پاکستان میں I think 3PL is playing a major role کیونکہ ہمارے 90 to 95% of the deliveries جو ہیں وہ cash on delivery پہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے 5% جو ہے وہ online fund transfer پہ ہو جاتا ہے یا آپ کا کوئی بھی کسی اور financial method کے طرح مگر 90 to 95% وہ mainly cash on delivery پہ ہے تو اس میں 3PL is playing a very important role کیونکہ وہ ایک تو product آپ کا پہنچاتے بھی ہیں اور product پہنچانے کے بعد جو پیمنٹ کلیک کرتے ہیں وہ پیمنٹ بھی واپس لے کے آتے ہیں تو ڈبل ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے اگر 3PL اتنا سیٹ اپ نہیں ہوا ہوتا پاکستان میں تو e-commerce کو اتنا بوم ملتا نہیں جتنا ان کو ملا ہے تو آپ پاکستان کا کوئی بھی شہر لے لیں کوئی بھی تحصیل لے لیں وہاں ہر جگہ آپ کو 3PL پہنچا دیتی چاہے آپ کشمیر کا کوئی شہر لیں یا بلوچستان کا کوئی لیں یا فارٹا کو کوئی لیں ابھی بریک سے پہلے ہم ڈسکس کری رہتے ہیں جو ہے بیڈ کر کے بائیکیا اور دیگر جو سرور سے ساری ہیں انہوں نے بڑی کانٹریبیشن کی ہے تو نمبرز آف اپلیکیشن بڑا سپورٹیف رائے ایر کامرس کے لیے دیکھیں بائیکیا اس آسو ونچنگ انٹو دس آپ اپلیکیشن پہ جا کے لوکیشن سیٹ کریں اور وہاں پہ رائیڈر آپ کے لئے موجود ہے ٹھیک ہے سمیلیرلی ای کامرس میں بھی جتنے بھی کیشن ڈلیوی سرویسز ہیں جس وقت آرڈر آتا ہے وہ اسی وقت کارڈر کلیک کر کے بدن فورٹی اٹھائیٹ آرز تو یہ نیو مارکٹ پینٹریٹ ہوئی ہے جگہ بنی ہے جو آلیڈی اگزیس مارکٹس ہیں جو لوجست ایکسپرس کام کرتے ہیں کوریا سرویسز ان کے کام میں تھوڑی سی جو ہے ایک ہرڈل آئے آئی ٹھیک ہرڈل نہیں آئے ان کو اوویسلی ایک نئی بزنس اپورچنیٹی ملی ہے سی اوڈ کی پہلے پہلے بھی یہ تھا مگر پہلے اس لیول پہ نہیں تھا بچ سنس لاسٹ ٹو یرز یہ اس میں ایکسپنینشل گروت دکھائی گئی ہے تو اوویسلی وہ بھی اپنے ٹکنالوجیکل سسٹم جو ہیں اس کو بھی امپروف کر رہے ہیں امیسیو انٹیگریشنز کر رہے ہیں مارکٹ پلیسز کے ساتھ اور اپنے سسٹمز کے ساتھ تاکہ ڈائیٹلی ان کے پاس جتنے بھی آرڈرز ہیں جس وقت نکالنے ہیں ڈسپیچ کرنے سب چیز کا لائف ڈیٹا ان کے پاس بھی جمع ہوتے رہے اور کمپنی کے پاس بھی سر ایف ایف ایم سی جی کا مجھے بتا دیں فاس موووینگ کنزیوم گوڈس پر پاکستان میں کتنا کام ہو رہا ہے اور ایف ایم سی جی کی گروت اور والیوم میں کتنا ازافہ ہوا ہے این ریلیشن to ای کامرس ای وڈسی ای کامرس ہوتا ہے کہ ہندر پرسنگ گروت وید پہلے ای کامرس ای کامرس تھا فیشن اینڈ ایلکٹوانیکس جو سرویسز ہوتی ہیں جیسا کہ ہوتیل بوکنگ ہو گئی یا ایرلائنز ہو گئی ایم کیپنگ داتا سایٹھ رہا ہے وہ کہتے کب سے چل رہا ہے پہلے میجر کام جو ہے وہ electronics اور فیشن پر ہو رہا تھا اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری جو چیزیں اس پہ بھی کام ساتھ شروع ہو گئے ٹھیک دوسری چیزوں میں M'tلب کون سے پرڈکس کارٹیگری کیا بات کر رہی ہے یہ ایف 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 ایچ کی کے میں بات کر رہا ہوں پہلے ایف 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 ایچ تھا مگر ایف ایف ایچ جی تھا مگر ایف ای Gesellschaft جیس ہوا اس کو ملی تھی مگر اب یہ ہے کہ ایف ایف ایچ جی اس کے لئے ان کو ایکامرس پر کمپلیٹلی ڈیفرن پلیٹ فارم بنید اس پر وہ اپنے پلیٹ فارم بھی کڑا کر ہیں اور جو مارکٹ پلیسی اکاپنی پلیس اکر اکر بھی اپنے پرڈکس دیکھ رہے ہیں ٹھیک اچھا مزمل مجھے اومنی چینل کی سٹریکیز کا بطرہ بتا دے ہی وہ اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اچھا اومنی چینل سٹریٹیجی میں ایوچا کہ کہ it is still yet to place its footprint in Pakistan. کافی کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں مگر 100% ہی ابھی تک آئے نہیں ہے. اومنی سٹرٹیجی میں بسیکلی ای وڈیسکرائب کہ جتنے بھی فورمز اور پلاتفرم سے کسٹمر وہاں سے آپ کی پورڈکٹ بائی کر سکے ہیں وہاں پہ آویلیبل ہو اور آپس میں آن لائن اور آف لائن کھا مرجر وہ اومنی کمین فوکس آن لائن اور آف لائن کھا مرجر for example if you buy anything online تو یوشیلی سٹورز یہ کہتے ہیں کہ جی آن لائن جو ہے وہ آن لائن کے کوریر سروس سے ہی ریٹرن ہوگی تو آن لائن کی چیز آف لائن پہ ہم ریٹرن کر سکے کوئی بھی پورڈکٹ اگر ہم آن لائن کوئی چیز لگی ہوئے ہے اس کو ہم سٹور سے بھی بائی آؤٹ کر سکے تو ڈیفرنٹ جو بھی ہم انٹیگریشنز آن لائن اور آف لائن کی کرائیں گے اس کو بسیکلی اومنی چلن سٹرٹیجی کریں گے کہ جہاں جہاں آپ کی اویلیبیلیٹی ہے کسٹمر وہاں سے آپ کی پورڈکٹ لے سکے بیٹ تھو واتس اپ اور ایس ایم ایس اور فون کال اور کہیں بھی آپ کا کیاوسک لگا ہو وہاں سے بائی کر سکے اور سیمیلیڈی اسی پورڈکٹ کو آپ کے کسی سٹورز پر چینج کر سکے یا وہاں سے ریٹرن کر سکے مختلف جتنے بھی کمپنی کے پلائٹ فرمز ہو وہاں کی کسی بھی کمپنی کے ایتسلف کوئی بھی ان کا وینچر ہو سکے وہاں سے اگر ریٹرن اور ایکسچینج ہو سکے یا بائی یا سیرنگ ہو سکے تو اس کو امنی چلن کریں گے مس کنسپشن کیا ہے اب ای کمپس کو لے کے کون سے کونسپٹ ہیں جو مس کنسپٹ ہیں چاہے کسٹمر کی ہو چاہے بزنس تو بزنس کے لیے ہو چاہے بینڈرس کے لیے ہو چاہے ہول سیلرس کے لیے ہو اچھے کوئی بھی انڈسٹری جب اپنے انیشل سٹیجز میں ہوتی ہے وہ پرڈکٹ دیکھتی ہے وہ پرڈکٹ جب آتی ہے تو ہو سکتا ہے ویسی نہ ہو ٹھے پوچھے رسپونسیبل فوریٹ بایر اور کسٹمر اور سیلر کسٹمر کا اتنا خصورت نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جب انڈسٹری گرو کری ہے تو تھوڑے بہت پرابلم ستوائیں گے مگر یہ ہے کہ اگر کیو سی سٹرونگ کی جائے پرڈکٹ کی کوئی بھی پرڈکٹ اگر کیو سی سٹرونگ کی جائے اور ایک ایسو پیس بنا دی جائیں کہ جو چیز اگزیکٹلی شو ہو ہو رہی ہے وہی چیز کسٹمر کے پاس پونچے ایسو پیس کون بنایا گا موضامل there is no regulator for your e-commerce دیکھے ریگولیٹی باڈی بن رہی ہے and they're working on it but their focus is not on QC right now ان کا فوکس ہے کہ جو financial payments اور terms ہے اس پر زادہ کام کی جائے ایسو پیس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی ایسو پیس پر اگر ہو جیز کھو ضروری ہے اگر اس طرح نہیں ہوتا تو کیا ہے اس پیانیٹی ہوでき کیا وجوہات ہیں کیا فیکٹر سے؟ ایسا ہے کہ تکنولوجی آجاتی ہے but it takes time for the people to know کہ تی ای والی تکنولوجی آگے ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی اس طرح کے فورم اس لیول پہ نہیں ہیں کہ جہا پہ ہر کسی کو فورم سے پتا لگ جائے کہ یہ والی تکنولوجی آگئی ہے یہ والی نہیں ہے مگرہ ٹھیک ہے کافی چیزوں میں ہم لیکن کرے سپیشلی فائنانس کے سیکٹر میں ای کامرس لیٹ اگر ہم کرے تو ٹھیک ہے اگر ہم آئے پاس آگے کہ اگر ابھی پی پیل اور الی پی یہ ساری تکنولوجی یا یہ پیمنٹ میتھڈ آجاتے تو اوویسلی ای کامرس انڈسٹری میں بہت زیادہ ایک بہتری اور ایک پیمنٹ موڈیلز ہونا بہت رہی ہے بہت رہی ہے ایک اور ایشو آ رہا ہے اب تھوڑا سا اعتماد ہی اگر بات کریں کچھ سوشل میڈیا پر ہمارے دوست اور سامامتر گروپس متحرک ہوئے میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز پرموٹ کرنی ہوتی ہم بڑا ڈر رہے ہیں اپنا کریٹ کارٹ نمبر دیتے ہوئے ڈابیٹ کارٹ نمبر دیتے ہوئے اتنے نمبرز آف روڈز ہوئے ہیں اس کو کون لک آفٹر کرے گا اس کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا ٹیک فرود بڑھتا ہے ٹیک فرود کی بات ہے جیسے ٹیکنالوجی انکریز ہوتے رہے گی تو اویسلی سیٹن پرسیٹیج یہ فرود کا بھی ہوگا جو کی انکریز ہوتے رہے گا اور اس نوٹ اونڈی ریلیٹیٹو پاکستان گلوبلی لیویل پر یہ چیزیں ہوئی ہیں اگر آپ ریسنٹلی یورپ میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی کافی چیزیں ٹو منس میں ہوئی ہیں پاکستان میں بھی ایک دو سکیمز ہوئے ہیں چینہ میں ہوئے ہیں تو یہ چیز تو اونڈی انکریز ہے اور ای وڈنٹ اونلی ریلیٹیو ایک کامرس جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں گے جائے ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں میرے دو سے بات ہو رہا تھا وہ ہو رہی تھی وہ فریلینس کام کرتے ہیں اور انہوں نے بولا میں نے کہا پیمنٹس بغیرہ میں کارٹ سے کرتا ہوں اس کے لئے میں نے سپریٹ اکاؤنٹ بنایا ہے میں نے بولا وہ سپریٹ اکاؤنٹ کیوں بنایا ہے جب تمہارا آلیڈی اکاؤنٹ اگزیس کر رہا ہے تمہارے پاس وہ ڈیبیٹ اور کریٹ کارٹ نہیں نہیں وہ ڈیبیٹ اور کریٹ کارٹ میں نے نمبر دینے کیلئے نہیں رکھا کہ میں کوئی بھی پن نمبر پوٹ کرتا ہوں تو اس کے لئے میں نے وہ اکاؤنٹ الہیدہ رکھا ہے سپریٹ اس میں میں اتنے پیسے ٹاپ اپ کر کے رکھتا ہوں اتنے بینک کی اکاؤنٹ میں کہ میں وہاں سے پیمنٹ کر سکوں تو میں نے بولا کیا وجہ ہے تم اپنے بیسک اکاؤنٹ پر کیوں نہیں کرے جو اگزیس کر رہا ہے اس نے بولا اس میں میرے لاکھوں روپے پڑھیں ان ہزاروں کے چکر میں ایسا نہ ہو میرے لاکھوں روپے کا فراڈ ہو جائے تو یہ ابھی بھی کانسیپٹ ہے ہماری ہاں لوگوں کا ٹرسٹ کا سٹیٹ بینک آف فاکستان اور آل دا چینلس آف بینکنگ پریزیڈنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ عوام کو انشور کروائیں اپنے کیونکہ ای کامرس جب جس حساب سے اُبھر رہا ہے مضامل اس حساب سے آپ کا بزنس بھی بڑھے گا آپ کو ایسے پرڈکس لانے پڑھیں گا اور آپ پرڈکس لانے رہے ہیں اس کو نیگلیٹی اور ڈساگری نہیں اگر کسٹمرز کو ایجوکیٹ کر دیا جائے کہ کس طرح اپنے اور آر ایجوکیٹی ٹرسٹ کا فقدان ہے دیکھیں ٹرسٹ کا فقدان اس میں تھوڑا ٹائم لگے گاب بچ کرنے میں کیونکہ کسٹمرز وہ یوشلی خالی پرڈک دیکھ کے لے 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 وہ ٹرمز ان کنڈیشنز یوشلی نہیں پڑھتے یا ان کو اتنی ناللیج نہیں ہوتی کہ کس طرح کس طرح یوش کرنا چاہیے یا کارڈ کی بھی کافی سیفٹی فیچرز ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ بلکل کارڈ ڈیفرنٹ بینکس ورکی آنٹ تو اکسر بینکس کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ آپ اگر آنلین کارڈ کرنا ہو تو آپ اسی وقت آپ اپنا کارڈ آنلین یوزیج کے لئے ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور جیسی آپ اپنی بائن کرنے تو اس کے بعد وہ کارڈ واپس ڈی اکٹیویٹ ہو جاتا ہے آنلین اس کے لئے ایسی طرح کہ ڈیفرنٹ میتھڈ جو کہ الگ الگ بینکس یوز کر رہے ہیں پاکستان میں بھی تو اگر وہ میتھڈ کو اڈیپ کیا جائے تو دین اوویس تھی اور مچ مور سیکیور ٹھیک پولیسی آف گارمنٹ وہ کیا وزبل ہے نہیں ہے اگر آپ اپنے اگری کلچر سیکٹر دیکھ لیں یا ان کا ایڈکیشن سیکٹر دیکھ لیں that is very very closely knit with IT in every way ٹھیک ہے تو اوویسلی ان کے پاس وہ ایکسپرٹس ہیں which are at the right positions at the right time and they're getting things implemented کچھ پوونسز میں ابھی بھی ٹائم لگ رہا ہے گیر اپ کرنے کے لئے ان کو مگر یہ ہے کہ کام بالکل ہو رہا ہے مگر ایک فیڈرل لیول پہ ایک باڈی ہونی چاہیے جو اس complete e-commerce کو مونیٹر کرے اور regulatory اس کے rules and regulations بنائیں کہ کیا ہونا چاہیے تاکہ customer کا اعتماد اور trust پڑے وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی consumer coats نہیں ہیں جیسے باہر ہوتے ہیں تو اگر وہ create کر دیں جائیں to obviously customer اور companies دونوں کو فائدہ ہوگی اچھا مزامر ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پینٹریشن یہ rules and urban areas دونوں جگہ کی میں بات کرتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے signal strength نہیں آ پاتی ابھی بھی signal strength کا failure ہمیں ہے اس development کی طرف جہاں ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے 5G اور 4G is coming اور 5G is coming 3 اور 4LTE پہ ہم کام کری رہے ہیں تو اس کی بھی strength ہمیں نہیں مل پا رہی signals connectivity وہ نہیں ہو پا رہی کیا وجہ ہے کہ fundamental درست نہیں ہو پا رہے ایک بڑا challenge ہے اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا اچھا دیکھیں the thing is کہ جتنے بھی آپ telekos ابھی کام کریں local اس میں دو ہیں باقی جو ہیں آپ کے foreign companies ہیں تو obviously وہ چیز کوئی بھی investment اگر پاکستان میں کرتی ہیں تو وہ overnight نہیں کر دیتی ٹھیک ہے ان کی complete ایک strategy ہوتی ہے governments and negotiations ہوتے ہیں اور ایک پورا roll out plan ہوتا ہے جو ایک سال کے لئے نہیں پانت سے دس سال کے لئے plan ہوتا ہے تو obviously ایسا نہیں ہے کہ وہ foreign سے آکے ہماری طاور سیٹ اپ کر دیں ٹھیک ہے it takes time اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل بھی نہیں ہے خاص طور پر اگر آپ کے کراچی لاور اسلامت سے ہٹ کے جو cities آ جاتے ہیں اس میں بلکل ہے اور overall e-commerce orders grow ہونے کی وجہ یہ ہی ہے کہ 4G penetration completely بڑھ گئی ہے 3G penetration almost double ہو گئی in the last 2 to 3 years اور internet penetration بھی ابھی آپ کا تقریباً اگر آپ duplication ہٹا دے تو 2.5 crore لوگوں کے پاس ایکسس ہے which is not a bad number at all and it's continuously growing as well ٹھیک والیمز میں اضافہ اورا جیسے آپ بتا رہے ہیں ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے رہے کیا اسٹرڈیجیز ٹیلی کام کے پاس ابھی ہیں جس پر وہ کام کر رہے ہیں کچھ آپ کو پتا لگا کچھ ایسی انفرمیشن ہے ٹیلی کام انٹرنیت سرمیشن ہے وہ فینانشل پیمنٹ کے اندر بھی انٹر ہو گئی exactly اس کی وجہ سے اوہرالل ای کامرس کو بہت زیادہ فائدہ ہو گئی دو کمپنیز ہیں جو بھی اس میں پیمنٹ سرمیشن ہے پیمنٹ سرمیشن ہے اور ہم نے نوٹ یہ کیا ہے کہ ان دلارس 2 years وہ پیمنٹ سرمیشن ہے پیمنٹ سرمیشن ہے 50% to 60% انکریز ہے as compared to the previous year for example ابھی بیگ فیڈی کا ایوین تھا اور مختلف برینڈز نے نوویمبر کے وند میں ڈیفرنٹ نام سے سیل لگائی تھی کوئی فرائیڈ سیل تھا کوئی بلس فرائیڈ سیل تھا کوئی بگ فرائیڈ سیل تھا تو اس میں ایک میجر چنگ جو ہے وہ ٹیلی کوز اور پیمنٹ سسٹمز لے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے ڈسکاونٹس بھی دیتے ہیں تاکہ کسٹمرز کو انکریج کریں ان کا اپنا کسٹمر بیس بھی ہے تو ان کو بھی میسیج پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک گروت ہوئے ہیں بہت انہوں نے انڈسٹی کو سپورٹ کیا ہے اس حساب سے کے لئے اچھا مضامل ایک بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات آپ کے سامنے رکھیں گے ریٹیل پوٹنشل واسس آن لائن پوٹنشل کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا اون لائن پوٹنشل ہم نے دیکھا ہم سب نے دیکھا ہم نے ریٹیل پوٹنشل بھی دیکھا اس کے لئے کیا ٹام اور کنڈیشن ہوگی اور کیا اس اس ٹرٹیجی اس مارکیٹیر اس کے لئے بنا رہے ہیں کیا ڈیزائن کریں اس پر بات کریں گے بلکہ لیس تک ایس شارٹ بریک دو نوٹ گو اینی ویر وی بل بی رائیٹ بیک سٹے وید اس ویلکم بیک ہم بریک سے پہلے ای کامرس مارکٹو ڈسکس کر رہے تھے ایک سوال ہم نے بڑا اچھا رکھا تھا کہ ریٹیل پوٹنشل وسیس آن لائن پوٹنشل دیکھا ہم نے اسی سال دیکھا جہاں آن لائن پوٹنشل پہ نمبرز آف سیلز کا ہم نے اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا وہی ہم نے مارکیٹیرز کو جو ہے ریٹیل پوٹنشل پہ نمبرز جو ہے انکریز ہوتے ہوئے دیکھا مزمل کی طرف ایک بار پھر آئیں گے مزمل یہ سٹرائیجیز جو مارکیٹیرز نے اپلائے کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ریٹیل پوٹنشل والی جو ہے اچھا میں خالی پاکستان کی جو انڈسٹی ہے اس کو لے کے آگے چلتا ہوں فیلال کہ فیلال تو یہاں پہ ای کامرس اور ای ٹیل دونوں میں گروت شو ہو رہی ہے but in the time to come یعنی تین سے چار سال میں جو ای کامرس کی گروت ہے وہ ریٹیل کو بیٹ کر جائے گی کیونکہ تین سے چار سال میں لوگوں کے پاس انٹرنت کی پینتریشن زیادہ ہو جائے گی ان کے پاس ایکسی زیادہ ہو جائے گا جو ان کے پاس ای کامرس کی نولیج اور ایڈیوکیشن ہے that is going to increase ٹھیک ہے اور ریٹیل میں ایک سپیس کی لیمیٹیشن تو ہمیشہ رہتی ہی ہے ای کامرس میں کوئی بھی ایک ویب سائٹ ہو اس میں ٹیفک کا کیاپ یوزولی نہیں ہوتا ہے اگر آپ کتنا بھی بڑی سٹور لیے تو اس میں ایک سرٹن نمبر آف ویزیٹرز کنکم ایک سرٹن ٹائم ای کامرس میں وہ کیاپ نہیں ہوتا مزامل لیکن اتنے بڑے بڑے مالز جو پاکستان میں کھل چکے ہیں وہ ڈیفنیٹلی انہوں نے سٹرڈیجی دیکھی ہوگی اور وہ ٹول دیکھے ہوں گے اور آج آپ نے دیکھا کہ لاہور کناچی میں جس حساب سے خواباتین پینٹریٹ ہوتی ہیں مالز میں سیلز کے نام پر بس آپ نے دیکھا شیشے بھی ٹوٹے یہ سکتا ہے جسی فیس بک اور نیو سفیٹ ہے فیس بک کی دیکھا تو اس میںین کے لئے ایز ہے جو کہwi پیچھنیٹلی بڑا مشکل لگتا ہے میں یہ نہیں کہہا کہ ایک کومرس اور ریٹیل شوڑ بھی اتلوگ ہے ایک کومرس بھی گروہ اور ریٹیل بھی گروہ رہے میکنیٹلی بھی گروہ رہا توی جیسے آپ کہنے کہ دروازے ٹوٹے ہیں جیسے آنلین پر بھی وہیب سیٹس کافی کریش ہوئے ہیں ٹھیک ہے But I think in the time to come future retail is going to grow مگر retail کا جو type وہ دیجٹالیزیشن کی طرف چلے جائے جائے for example retail is mostly going to be like showroom augmented reality کا concept جو ہے وہ ابھی پاکستان میں شروع ہو رہا ہے تو جیسے یو ایس میں کافی stores ایسے ہیں جہاں پہ خالی آپ جاتے ہیں you try your suit یا you try جو بھی آپ نے لے لے and then you just order it online یا stores میں کیوسک لیکن آپ store جاتو رہے نا for your trial اور جو بھی آپ بلکل رہی ہے for there is a large chunk of population which is not going to the store for example اگر آپ 2017 کے سٹیٹسٹکس نے تو میسیز اور ٹیسکو کے اچھے خاصے stores US میں کلوز ہوئے اس لئے کلوز ہوئے کیونکہ کیونکہ ان کی کسٹس جو ہے وہاں بڑی تھی اور e-commerce stores جو ہیں وہاں سے انکو اتنا ریوینیو جنیٹا ہوا کہ انہوں نے اس پر ٹکنالوجیکل انویسٹ کردی رہے انویسٹ کردی رہے انویسٹ کردی رہے انویسٹ کردی رہے انویسٹ کردی سمیلیرلی والمارٹ نے جو اپنا انیشل پلان بلایا تھا 2018 کے لئے اس پر وہاں نے کٹ ڈاون کردی اپنے سٹورز تو دس ریفلیکٹس کے ویسٹ میں یہ اگر ٹرینڈ ہو رہا ہے تو اویسلی اس کا ٹکلڈاون افیکٹ ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور ٹھیک ہے موضامل فیچر ٹرینڈز کیا لگ رہے ہیں پاکستان میں if we are talking about the e-commerce market and we have to see numbers of people they have to be invested in e-commerce لوگ different applications بنا رہے ہیں اور اپنا start-ups لے کر آرہے ہیں اور ہم نے اس سال 2017 میں numbers of start-ups کو آتے وے دیکھا بھلے بڑے کم والیوم کے ساتھ آئے لیکن مارکٹ میں آئے تو اب کیا لگ رہا ہے فیچر ٹرینڈز کیا ہے اچھے فیچر ٹرینڈز میں what I can see is کہ AI کا بہت زیادہ رول مجھے اور نظر آرہے ہیں خالی پاکستان میں نہیں جی جی گلوبل لیول پہ اور اس کے کچھ بہتی ایک مایکرو لیول پہ گر آپ دیکھیں تو کچھ چینجی ایسے ہوئے ہیں which is going to completely revolutionize the industry فر ایزمپل اگر اگر آپ ایسیو کی بات لیتے ہیں تو ایسیو is all about رانکنگز ان کیورڈ اور سرچ تو کچھ ٹیک کمپنیز ایسی ہیں which is working on voice ٹھیک ہے کہ آپ خودی کسٹمر بہی وی جج کر کے وہ آپ کو ایک ویس میسیج سیدھی نے تو بڑا اچھا کام کیا if you wanted to listen to a male voice آپ میل کی ہوا سنیں گے اور فی میل کی سنیں گے پت وہ اسی چیز کی آپ کو چیز بولے جو آپ اس سے پوچھے یا جو پری ریکارڈی میسیجز ہیں فر ایسیمپل وہ آپ کی پرسنالیٹی اور آپ کے بھائی وی جج کرتے ایک اور آئی او ایس تو اس میں میں نے بڑا چھے انگر فیچر یہ دیکھا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ریکنائز ہوگی مطلب میرا پرسنل فون ہے تو میں بولوں گا ہی سری واتس ایپ تو وہ مجھے جواب دے گی ٹھیک ہے اگر آپ میرا فون لے کر بولیں گے ہی سری واتس ایپ تو آپ کو ریکنائز کہ آپ کو جواب نہیں دے گی اب تو فیسیمپل دیکشن کے بعد بھی آئی او ایس بڑا سٹرنگفل نظر آیا آئی فر اے آئی وہ تو ایک آئی او ایس اپنے سرٹن سوفیر اگر آپ آئر لین مارکٹنگ کے ساتھ تو اگر یہ نورمال یوشیور ہر کسیم کے برانڈ اگر یہ بیانڈ بٹ اس میں لگ رہا ہے اگر ہم اے آئی کی بات کر رہے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آسو سیییید روبارٹک کیا فیوچور ہے دیکھیں فیوچور ہے but the thing is کہ جو ہیومن رائیٹس گروپ ہیں اور جو ڈیفرن آسو سیییشن ہیں جو کہ بیو ٹکنالجی پر کام کری ان کی بیچ میں اور ہیومن رائیٹس اور جو نومل آپ کے ان کی بیچ میں کافی ایک ریفٹ سا نظر آ رہے ہیں کیا جانتی تکنالوجی آ جائے گی وہاں ایک ہیومن لائف سٹائل چینج ہو جائے گا اور اس کی کوشت ہوتی ہے اگر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جوبز ریپلیس ہو جائیں گی اگر یہ سب روبوٹکس میں تیزی سے انکریز آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹرسپورٹیشن میں انکریز آ رہے ہیں تو ہیومن جوبز تو کم ہوں گی میں تو اس چیز کو سرہ سے دیکھتا ہوں وں ٹھیک ہے جو آپ ریپلیس ٹھیک ہے جو ایک بہتیا ہے ڈیو مارکٹس بھی بھی شکل نوی٧ ٹھیک ہے کوشتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے 온 پائی سکلی پیپلس اور بھی ان کچھ تک آپ رہے ہیں ایک دیگیڑ رہے ہیں ہی pip او بایل کچھ کو سخیتا ہے والدور ہی آپ انہوں نے کود بخواعد بھیبان ہوگی نیضیwah کی قفو کی دارم کوئی بھی ورد آپ لکھیں گوگل پہ اور وہ سرچ کر رسالتے ہیں ہم بہت زیادہ دیپنڈنٹ ہو گیا not even us but even big business سر کوئی گوگل پہ اور اس طرح کی چیز پہ بہت دیپنڈنٹ ہو گیا تو with the growing concept of AI and voice مجھے ایک یہ فیلنگ آئی ہے کہ image search that is still in its infancy stage as of now ٹھیک ہے تو اگر آنے والے تائم میں even گوگل is working on it کہ 2018 کے اند میں ہم امیج سرچ زیادہ فوکس ہوگا لگوں کا ورڈ سرچ پہ نہیں کوئی بھی پورڈک آپ کو پسند آئی آپ نے اس کی پچھر لے کے اس پچھر کو سرچ کر لی رہے دن سرچ پر دیوارڈ تو اس سے کمپلیٹلی مارکٹنگ کے ڈائنمکس چینج ہو جائیں گے کیونکہ ابھی لوگ کیورڈ سرچ پہ پیسے لگاتے یہ ورڈ سرچ کریں تو ان کا برینڈ نظر ہے آج کل تو بھر ہیش ٹھٹیک آپ کچھ بھی پوست کریں ہیش ٹیک میں آپ انرول ہوں گے تو آپ کے جو ہے ہر چیز میں دیکھوئی سوئے آج کلیٹلی مارکٹنگ دینامکس تو چینج ہوئے ہیں مزمیل میں نے دیکھا ابھی دو سال میں جیسے ساپ سے بل بورڈز ایجبٹائزمنٹ کا کام بدلا ہے کیونکہ کس بڑی ریڈیوز ہوئی ہے بل بورڈز کی خصوصا کیونکہ میں نے ایک ایجنسی سے رابطہ کیا ہمیں کچھ چیزوں کے لیے تو انہوں نے بولا کہ ساپ سے ریٹ نہیں ملے ریٹ بڑے چیپر ہو گیا میں نے کہا کیا بات میں آپ کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں کہ ان ٹو تھاؤزن سیونٹین یہ واحد سال تھا جہاں ڈیجیٹل میڈیا سپنٹ جو ہے وہ نور دیجیٹل میڈیا سپنٹ سے زیادہ ہوئے ایک گلوبل لیول سو آپ پھر گراف دیکھ سکتے اور اس میں پھر آپ کو وہی کموں کہ جس طرح پہلے گئے تھے بیکنڈ مورٹر سٹورز کا کیا فیوٹر یہ کامرٹ کا کیا فیوٹر دیجیٹلیزیشن کی طرف چیزیں زیادہ جاری یوٹیوب بہت بڑھ چکی ہے یوٹیوب اور گوگل فیس بک اس پر جاری ہے اور زیادہ پلیٹ فرمز ایک اپلیکیشن میں نے انسٹال کروائی ایک دوست کو تو وہ اتنا ایڈیٹ کر رہی پتہ نہیں کون سی اپلیکیشن تھی وہ ہر بار بار اس کے ایڈیٹیزمنٹ اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے جہاں آپ کنویرینٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے اپنی پوزیشننگ سے ہٹنا نہیں ہے دیکھے بات اس میں میں دو تین چیزیں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی وہ اپلیکیشن دی ہے آپ کو دائٹ مست بی فری آف کاسٹ ٹھیک ہے وہ پیڈ اپلیکیشن نہیں ہوگی تو اگر جو کمپنی آپ کو اگر کوئی فری آف کاسٹ کوئی چیز دے رہی ہے تو اوویسلی وہ چاہے گی کہ آپ ان کا پرپس بھی سرف کریں مجھے بیسک اپلیکیشن کو آپ کو فری آف کاسٹ دینی ہی پڑے گی آپ نے آپ کو مارکٹ آج اگر فیس بک کو آپ مجھے بتا دیں اس پہ آپ کدخان لگا کر بیریس لگا دیں تو دیفینیٹلی اس کی مارکٹ ہٹ جائے گی کیونکہ مارکٹ میں اب نمبر آف اپشن اویلیبیل ہیں فیس بک بھی اب آپ نے ویڈیو سے پہلے اب ٹو ٹی سیکنڈ کے ایڈ اب لگانے لگائے اب لگانے لگائے میں جنرل باہتا ہوں تو شروع میں تو نہیں یوزلی ایسا کمپنی لگاتی بات اویسلی پھر انکا بکر انکا بکر انکا بکر انکا وہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سٹرنث فل کر دیا ہے رائٹ نا سٹرنث فل ای ٹھنک دیکھیں بیسک انکا جو ریوینی ہے وہ تو ایڈویٹیزمنٹ سے ہی ہی آنے یا انٹینلیس انکی آپ میں کوئی پیڈ ان سرویس نہیں ہو ٹھیک ہے یا کوئی کمیشن سیٹ ایج نہیں ہو مزمیل ایڈویٹیجمنٹ سے ابھی آنا شروع ہویا ہے ورنہا جو فیس بک کی پوزیشننگ تھی وہ تا فر د پیپل سوشل نیٹ ورک بلکل ایسا ہی ہے اس سے تو آ رہا تھا اور آج اس سال کا میں نے فیس بک کا شیئر ریٹ دیکھا وہ انکریز بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے فیس بک نے بہت زیادہ دوسرے برینڈز بھی خرید لیا ہے دیکھے کہاں سے سٹارٹ کیا یو نیور نو اور فیس بک نے ٹیکنالوجی سے کمرشل مارکٹ کتنی جو ہے وہ کیپچر کر لی ہے دیجیٹل سپنٹ کے 20 to 30 پیشنٹ فیس بک پہ ہی ہوتا ہے اور ٹھینکیو سو مچ مزمیل غفور آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا مصروف ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ آئیٹی سیکٹر پر آج بہت اچھا اور بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ رہا ریٹیل مارکٹ کو بھی ہم نے دیکھا ہم نے پوٹینشل دیکھا آن لائن مارکٹ کا پاکستان کے مستقبل کی بات کی کہ ای کامرس میں پاکستان کا کیا مستقبل ہے اور کن ایریاز پر ہم کو کام کرنا چاہیے آج بھی ہمارے پاس گیپ موجود ہے ان ٹرمز آف ریگولیشنز ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ ریگولیشنز آ جائے تو بہتر ہوگا کہ اچھے ایس او پیس بنا کر ہمارے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے مرچنز کو سپورٹ کیا جائے اور ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے وہ ای کامرس میں کام کر رہے ہیں نمبرز آف سٹارٹ اپ ہم نے اس سال دیکھے ہیں اور یہ بھی دیکھا نومبر میں ایک ریکارڈ بریک سیل دیکھی گئی ہے ڈیفرن نمبرز آف ویب سائٹس کی ایک بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے آف ویدی